سورہ المدسر سات آیات دراصل دوسری وحی ہیں پہلی وحی کے بعد ایک وقت آیا کہ جس میں کچھ گیب تھا وحی نازل نہیں ہوئی اور جب دوسری وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ المدسر کی پہلی سات آیات تھی ان آیات میں تذکیہ نفس کے لئے ہدایت دی گئی اور فرمایا گیا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو یعنی کچھ دے کر اور زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھو گویا کہ اپنے نفس کو کنڈول کرو وَلَا رَبَّكَا فَسْبِر اور اپنے پروردگار کے لئے سبر کرو یہ دو چیزیں تذکیہ نفس کے حوالے سے کہیں گئیں اس کے بعد پھر آٹھ سے لے کر دسویں آیات میں منکرین حق کو خبردار کیا گیا کہا گیا کہ جب سور میں پھوک مار دی جائے گی تو وہ بہت مشکل دن ہوگا اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا آیات نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک ولید بن مغیرہ جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کا نام لیے بغیر بتایا گیا کہ اس چخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی لیکن اس نے دشمنی حق میں بہت زیادتی کی ان آیات کے پسمندر یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنا شروع ہی تو کفار کو خطرہ ہوا کہ اب حج کا موسم آنے والا ہے ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جا کے تبلیغ کریں تو کیوں نہ اس کی روک تھام کے لیے ہم پلاننگ کریں اور ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ایسا کیا جائے کہ ان کی بات پہنچنے سے پہلے نیگٹیف پروپیگنڈا ان کے بارے میں چلا جائے اور لوگ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں تو بڑے بڑے سردارہ نے کفار سردارہ نے مکہ کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں ابو جہل تھے ابو لہب تھے عطبہ شیبہ عبئی بن خلاف اور عمیہ بن خلاف جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں نے سب نے ولید بن مگرد سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا کہا جائے تو بہت غور خوص کیا پہلے کہا کہ ہم انہیں شائر کہتے ہیں تو ولید نے کہا کہ نہیں میں نے بہت سے شائروں کا کلام سنا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا پھر سردارہ نے کہا کہ ہم انہیں کاہن کہتے ہیں تو ولید نے کہا کہ کہہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی پھر انہوں نے کہا کہ ہم انہیں وہاں جا کر حج کے موقع مجنون مشہور کر دیں گے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں مجنون بھی ایسا نہیں ہوتے اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے تو پھر جو ہے وہ جس بات پر اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ انہیں ہم جادوگر کہتے تھے جادوگر پر فائنل کرنے سے پہلے اس نے ایک عجیب سا مو بنایا اور مو بنا کر ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ ہم انہیں جادوگر کہیں گے اور تمام سردار اس باتیں متفق ہو گئے کہ حج کے موقع پر حضور کے خلاف علیہ السلام نیگٹیو پرپیگنڈا کیا جائے اور انہیں جادوگر کے طور پر مشہور کر دیا جائے اس پر قرآن تفسرہ کر رہا ہے کہ ولید نے پیشانی سکیڑی اور مو بنایا پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو کہ اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے یہاں پر یہ ولید کا واقع ختم ہوا اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوزہ کی ہولناکی کا ذکر کیا فرمایا کہ لا تبقی ولا تذر وہ آگ ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی آیات نمبر 49 سے 53 تک کفار کا اصل مرض بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے کیوں بے خوف ہیں اس لیے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے اور وہ قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس کے مطالبات پورے کرتا پھرے کل لا انہو تذکرہ نہیں ہرگز نہیں یہ تو صرف ایک نصیت ہے اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے نہ قبول کرے اس کے بعد اگلی سورہ القیامہ ہے یہ بھی مکی صورت ہے مکہ کے ابتدائی ایام کے صورت ہے القیامہ اس کا نام ہی نہیں بلکہ اس کا عنوان بھی ہے یعنی اس کے اندر جو موضوع ڈسکس ہو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے اس موضوع میں منکری نے قیامت کو خطاب کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل نہیں مانتی بلکہ ان کی خواہشات نفس نہیں مانتی اس بنا پر وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں آغاز میں اللہ تعالی نے یوم القیامہ اور نفس اللوامہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں اس کی قسم کھائی اور کہا کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے ضرور ہم جمع کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں یہ کفار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی جواب میں فرمایا کہ یہ نہیں بتایا کہ کتنے عرصے بعد آئے گی ملکہ علامات بتا دی بتا یہ کہ ہوگا کیا اس وقت وہ بتا دیا فائدہ برقل بسر جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا چاند سورج ملا کر ایک کر دی جائیں گے اور انسان بھاگ جانا چاہے گا یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ بھاگ جائے اس کا اگلا پشلا اسے کیا کرایا اسے بتا دیا جائے گا لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس روز کچھ چہرے تر اتازہ ہوں گے اور کچھ اداس ہوں گے یہ سورتیال ہے ہوگی اس وقت تو اس سورہ کا نچوڑ یہ ہے کہ حقیقت میں سے انسان اپنے نامہ اعمال دیکھنا سے پہلی اپنے آپ کو جانتا ہے اگرچہ وہ بہت بہانے تراشتہ ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے اسے معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے گا آیا ہے اور اسے جو آمال نامہ ملنے والا ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا اگلی سورت سورہ دہار ہے سورہ دہار مدنی سورت ہے اور اس کا نام سورہ انسان بھی ہے بے شک انسان پر ایک بہت بڑے زمانے کا وقت ایسا بھی گزرائے طویل وقت ایسا بھی گزرائے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا فرمایا کہ ہم انسان کو لطفہ مخلوط سے پیدا کیا اس لیے کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں اور آزمانے کے لیے ہم نے اسے آنکھیں اور کان دیئے اس کے بعد ہم نے اسے راستہ دکھایا اب وہ خواہ شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیرے اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے اور نیک لوگوں کو تو ہمیں ایسی شراب پلائیں گے جس میں سونٹ کی آمدش ہوگی اور یہ شراب ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے وہاں سے لائی جائے گی سورہ کے دوسرے رکوع میں نبی علیہ السلام کو تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ کفار جان لیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں گھڑ لیا بلکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں دوسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو خواہ تمہارے رب کے فیصلہ آنے میں کتنی دیر لگ جائے منکرین حق کے دباؤ میں نہ آؤ تیسری بات نبی علیہ السلام سے یہ فرمائی کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو رات کو دیر تک سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رو پھر فرمایا کہ کفار کے غلط رویہ کی وجہ یہ ہے کہ کہ وہ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں سورہ کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن تو نصیت ہے اب جو چاہے اپنے رب کی جانے پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے سورہ مرسلات سورہ مرسلات کا موضوع بھی آخرت ہے اب پہلی سات آیات میں ہواوں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ ٹھرائے گیا کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ سارا کارخانہ ہستی سراصل فضول اور بیمانے ہیں اس لیے ایک منطق اور ایک لوجک کس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ تو کہا گیا کہ یہ قیامت کا آنا کسی مسخرے کے مطالبے پر نہیں ہوگا جب مطالبہ کیا قیامت آ جائے قیامت کا تو اللہ تعالی نے وقت تیک کیا ہوا ہے جب وہ آئے گی تو پوری بنی نو کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سب کا حساب کتاب ہوگا اس لئے قیامت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی ان کے مطالبے پر نہیں آسکتی اگلی آیات میں قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیئے گئے ہیں ان میں بتایا گیا کہ انسان کی اپنی تاریخ اس کے اپنی پیدائش جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی ساخت یہ تمام اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کے برپا ہونا ممکن ہے اور اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضی بھی ہے اس کے بعد آیات نمبر 29 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا انجام بیان کیا گیا اور اس کے بعد دلی آیات میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لاکر دنیا میں اپنی آقبت سمارنے کی کوشش کرتے رہے ہیں سورہ کے آخر میں منکرین آخرت اور اللہ کی بندگی سے مو موڑنے والوں کو متنبع کیا گیا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑالو آخر کار تمہارا انجام سخت تباکن ہوگا اور بعد اس پر ختم کی گئی کہ اس قرآن سے جو شخص ہدایت نہ پائے پھر اسے دنیا کی کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اس کے بعد سورہ نبا ہے سورہ نبا مکی صورت ہے اور نبا کے معنی ہیں آخرت کی خبر دینا اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں انسان کو دی جانے والی بے شمار نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا پھر نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا اور رات کو تمہارے پردہ کوش بھی بنایا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغات ہو گائے یہ ساری پرکشش نعمتیں اپنی جگہ لیکن یہ دنیا آرزی ہے اور درحقیقت جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی ٹھنڈک یا پینے کے قابل کسی چیز کا مزا نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم کھولتا ہو پانی اور زخموں کا دھوون آیت نمبر 31 سے 36 تک بتایا گیا کہ اس دن اہل ایمان اپنے کسی چھوٹے چھوٹے عمل کے صلح سے محروم نہیں رہیں گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نقشہ کھنچا گیا کہ وہاں کسی کے اڑ جانے اور کسی کے اپنے پیروکاروں کو بخشوا کر اٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں تو کسی کو زبان تک کھولنے کے اجازت نہیں ملے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کے حق میں سفارش کرنے کا اذن عطا فرمائے تو وہ شخص بول سکے گا ورنہ نہیں پھر کلام کو اس تنبیہ پر ختم کیا کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جارہی ہے اس کا آنا برحق ہے اسے دور نہ سمجھو وہ قریب ہی آ لگا ہے اگلی سورہ سورہ نازیات ہے سورہ نازیات مکی سورت ہے اور النازیات سے مراد فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اللہ کے احکامات کو بلا تاقیر بجارانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلائے گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی جن فرشتوں کے ہاتھوں سے آج ہم انسانوں کی جان نکلوا رہے ہیں انہی فرشتوں کے ہاتھوں دوبارہ ان کی جان ڈلوا بھی سکتے ہیں اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے بس ایک حکم دینا ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر دوسرے حکم پر تمام لوگ یک یک زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور اس وقت یہ انکار کرنے والے لوگ خوف سے کام رہے ہوں گے سہمی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس دن جسے یہ ناممکن سمجھتے تھے اس دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے پھر اللہ تعالی نے موسیٰ اور فیرون کا قصہ مختصر بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا کہ جس طرح فیرون دعوت حق کا انکار کر کے اپنے انجام کو پہنچ چکا تو ایسا نہ ہو کہ اب مکہ کے منکرین حق بھی فیرون کے نقش قدم کے چلتے ہوئے فیرون جیسے انجام کو پہنچ جائیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالی نے آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے پہلے منکرین سے پوچھا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو جو عالم بالہ میں اپنے بے حدو حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے جس اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہارا دوبارہ اٹھانا بھی مشکل نہیں ہوگا پھر زمین کے سروسامان اور یہاں پر پائی جانے والی بہت سے نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی اور پھر ہیوانوں کے لیے خوراک کا انسان کیا ان تمام باتوں کے جانب اشارہ کر کے اب اس سوال کو انسان کے عقل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سوچ کے اپنی رائے قائم کر لے کہ آیا اس حکیمانہ نظام کو انسان کے اختیارات اور ذمہ داریاں سوپ کر جو بنایا گیا ہے اس کا محاصبہ ہونا چاہیے سوال و جواب اور اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے یا نہیں اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں بندگی رب کی حدوں سے تجاوز کیا تھا یا عطاعت کی تھی کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتے ہوئے دنیا میں عمل کیے اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو دوا کے رکھا آخر میں کفار مکہ سے سوال کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی جواب نے فرمایا کہ اس کے آنے کا وقت تو صرف اللہ کے پاس ہے اللہ ہی جانتے ہیں اور رسول کا کام تو صرف خبردار کرنا ہے اب جس کا جی چاہے اس آخرت کا خوف کر کے اپنے عامال کو درست کر لے اس کے بعد اگلی سورہ سورہ عبس ہے سورہ عبس بھی مکی سورت ہے اور عبسہ کے معنی ہے تیوری چڑھانا یا ناغواری کا اظہار کرنا عبسہ وطولہ ان جاءہو العاما وما یذریک لعلہو یذکہ او یذکر فتنفعو ذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترشروہ ہوئے مو پھر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ صدر جائے یہ نصیت پر دھیان دے اور نصیت کرنا اس کے لئے فائدہ من دھو ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ بڑے بڑے سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دین کی دعوت دے کر اسلام لانے کے لئے قائل کر رہے تھے کہ اس دوران ایک نابی نہ صحابی ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی جانب زیادہ توجہ نہیں فرمائی بلکہ آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار نمدار ہوئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک نابی نہ آپ کی جانب آیا تو آپ نے اس سے بے رخی برتی اور جو سرداران قریش کی جانب آپ نے توجہ اپنی رکھی کیا معلوم کہ یہ نابی نہ ایمان لے آتے اور یا یہ کہ وہ نصیحت قبول کرتے اور نصیحت ان کو فائدہ دیتی یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے نکتندر سے یہ بات بتائی اس میں وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کے رسول اسلام بڑا بڑا سرداران تھے ان کو دعوت دے رہے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو دعوت کا کام ذرا آسان ہو جائے گا اور ان کو دیکھ کر پھر مزید اور لوگ بھی مسلمان ہوں گے صرف آپ کی یہ خواہش تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جہے وہ تعلیمات سب کو سنائیں خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو اور نہ جانے کس کو یہ دعوت فائدہ دے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس کیا جو قیامت کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کو خود ان کی تخلیق اور زندگی کے مراحل یاد دہانی کروائی کہ جو پانی کی ایک بون سے پیدا ہوئے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بلاخر اپنی قبر تک پہنچ جاتے ہیں سورہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تصویر کھینچی اس دن ہر شخص نفس نفسی کی حالت میں ہوگا جن لوگوں نے قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی وہ خوش ہوں گے اور کافر اور فجار کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اگلی سورہ سورہ التقویر ہے یہ بھی مکی سورت ہے اس کے دو موضوع ہیں ایک آخرت اور دوسرا رسالت پہلی چھے آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا کہ اگلی ساتھ آیات میں دوسرے مرحلے کا ذکر کیا کہ جب روح کو جسم سے ملا دیا جائے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی جب آمال نامیں کھولے جائیں گے اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس کے بعد رسالت کے مضمون کو لیا گیا وما صاحبکم بے مجنون اے مکہ والوں تمہارے یہ دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں بے شک انہوں نے اس فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے مشرقی کنارے پر ان کے اصلی حالت میں دیکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لے رہے اور یہ قرآن قرآن تو سارے جہانوالوں کے لئے نصیت ہے یعنی اس کے لئے نصیت جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہو یہاں سورہ تکبیر مکمل ہوئی اگلی سورہ انفتار ہے سورہ انفتار مکہی سورت ہے اور انفتار کے معنی ہے پھٹ جانا اس کا موضوع آخرت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ارشاد بیان فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جس طرح کے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو سورہ تکبیر سورہ انفتار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے تو سورہ انفتار میں سب سے پہلے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فرمایا کہ یعنی یہ ہولناک منظر ہوگا آخرت کا اس منظر سامنے رکھتے ہوئے اب انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگرہ مقرر کیے ہوئے ہیں معزز قاتبین جو ہر وقت تمہارے افعال کو لکھتے رہتے ہیں اور آخر میں پورے زور سے کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے یہ وہ دن ہے جب کوئی کسی کی مدد نہ کرسے گا کوئی مدد نہ کر سکے گا اور فیصلہ اس دن بلکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا اگلی سورہ سورہ المتتففین ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور تطویف کے معنی تطفیف کے معنی عربی زمان میں گنڈی مارنے کے ہیں اور گنڈی مارنے والے تباہی کو سودا کرتے ہیں پہلی چھ آیات میں کاروباری بیمانی پر گرفت کی گئی لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں اور کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جن کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ پر یہ تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں دنیا کے معاملات میں ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آنیسٹی is the best پالیسی لیکن اسلام میں کہتا ہے کہ یہ پالیسی نہیں بلکہ یہ امانداری ایک فریضہ ہے اور ہر شخص کو فرض کے طور پر فریضے کے طور پر اماندار ہونا چاہیے اور فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں وہ دراصل آخرت سے غفلت کا شکار ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامہ عمال قید خانے کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ قید خانے کے دفتر کیا ہے یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اور جبکہ نیک آدمیوں کا نیک لوگوں کا سالحین کا نامہ عمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں یعنی اچھی جگہ پر ہوگا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے وہ ایک لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے سورہ کے آخر میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی اور کفار کو خبردار کیا گیا اگلی سورہ انشقاق ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور انشقاق کے معنی پھٹ جانے کے ہیں اس کا مضمون قیامت ہے پہلی پانچ آیات میں قیامت کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی اور اس طرح زمین اپنے اندر کی تمام چیزیں باہر نکال کر پھینک دے گی اور اس کے بعد اس کیفیت کے برحق ہونے کی دلیل دی گئی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا کیونکہ کوئی بھی اس کے حکم سے سرط انکار نہیں کر سکے گا آیت نمبر چھے سے انیس میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر انسان دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے ایک تو وہ کہ جن کا نامہ عامال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اور دوسرے وہ جن کا نامہ عامال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ بہت بدنصیب اور ناکارہ لوہوں پھر آیت نمبر بیس سے پچیس میں کفار مکہ کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی کہ جو قرآن کریم کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے چھکنے اور اس کے احکامات کو بجا لانے کے بجائے اسے جھٹ لاتے ہیں اور ان مومنین کو مشدہ اور خوشخبری سنائی گئی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ بروج ہے سورہ بروج بھی مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و سطح مسلمانوں پر اپنے اروج پر تھا اس کا موضوع کفار کو اس ظلم سے خبردار کرنا ہے جو وہ اہل ایمان پر توڑ رہے تھے اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان کے لئے بہترین عجر ہیں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا جنہوں نے ایمان والوں کو آگ سے بھری ہوئی خندکوں میں پھینک کر جلایا اور اس کا تماشا دیکھا اس کا پسمندر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ عام طور پر جو سعودی عرب کا جنوب کا علاقہ ہے وہاں بہت سی خندکیں پا جاتی ہیں شاید وہیں کہیں کا واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ ہزاروں کے تعداد میں تھے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا جو کہ اس زمانے کا بھرک مذہب تھا بادشاہ نے انہیں دوبارہ لوٹانے کی کوشش کی جب لوٹ کر نہیں آئے اپنے پرانے مذہب کے طرف تو انہیں آگ میں جرانے کا فیصلہ ہوا خندکیں کھو دی گئی اور ہزاروں افراد کو اس آگ میں پھینک کیا گیا ان لوگوں نے آگ میں جلنا تو پسند کیا لیکن کفر کے جانب لوٹنا پسند نہیں کیا اسی سلسلے میں زمن میں ایک واقعہ بڑا ایمان افراد واقعہ یہ بیان کر جاتا ہے کہ ایک خاتون کی گود میں دودھ پیتا ہے شیر خوار بچہ تھا تو اس خاتون کا کچھ ہسٹیشن ہوئی تو وہ چھوٹا بچہ پول پڑا کہ اس پر یا امی فَإِنَّا کی عَلَى الحَق آپ صبر کیجئے اے امی جان آپ حق پر ہیں اور یہ جب آس ہوئی تو وہ خاتون میں اپنے بچہ میں سمیل آگ میں کود گئی یعنی اس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی لیکن آگ میں کودنے سے نہیں گھبرائے تو یہ قصہ سنا کر اب کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں اس کا انجام بھوکتنا ہوگا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ لوگ جل کر جنت میں پہنچ گئے تو ان تکالیف کا تمہیں بھی بڑا اچھا عجر ملے گا اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے اس کے بعد سورہ تاریخ ہے سورہ تاریخ مکی صورت ہے اس میں دو مضمون بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے فرقان جسے کہا گیا کفار اسے زچ نہیں کر سکتے والسماع والطارق یہ آسمان اور رات کو نمودار ہونے والے تاریخ کی قسم کھا کر فرمایا تاریخ کہتے ہیں رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی فرمایا کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر کوئی نگے بان نہ ہو اور پھر انسان کو توجہ دلائی گئی فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ تو انسان دیکھے وہ کیسے پیدا کیا گیا پانی کی ایک بون سے پیدا کیا گیا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَا قَادِرِ یقیناً وہ خالق وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جو مَتُبْ لَسْسَرَائِرِ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانش پردال ہوگی یعنی راز کھولے جائیں گے خاتمہ کلام پر ارشاد ہوا کہ جس طرح آسمان سے پارش کا برسنا زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں ہے اس طرح قرآن میں بیان کردہ حقائق بھی کوئی ہنسی مزاق نہیں ہے بلکہ تختہ اور اٹل حقیقتیں ہیں کفار اس غلط فہمی ہیں کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو زیچ کر دیں گی مگر انہیں خبر نہیں کہ اللہ بھی ایک تدبیر لگائے ہوئے ہیں اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی سب چالیں دھری کی جری رہ جائیں گی پھر ایک فکرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی در پردہ کفار کوئی دھمکی دی کہ آپ ان کفار کو اپنی سی کرنے لیجئے اپنی سی کرنے دیجئے زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زیچ کرتی ہیں یا قرآن ان پر غالب آ کر رہتا ہے اس کے بعد اگلی سورت سورہ آلہ ہے مکی سورت ہے اس میں تین مضامین ڈسکس کیے گئے توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی اور آخرت پر بات کی گئی فرمایا کہ سب بحث مربک العالی تم پاکی بیان کرو اپنے غب کی جو کہ بہت آلہ ہیں تو گویا اس چھوٹے سی ٹکڑے میں توحید کے موضوع کو سمیٹ دیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عصمہ حسنہ سے یاد کیا جائے آلہ اللہ تعالیٰ کے عصمہ حسنہ میں سے ایک نام ہے پھر اگلی تین آیات میں فرمایا کہ جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا تو دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو بہار لانے پر قادر ہو اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو خزا کو آنے سے روگ سکتی ہو یہ اللہ ہی ہے جو کہ بہار بھی لے کے آتا ہے اور خزا بھی لے کے آتا ہے اگلی آیات میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ سنو قریوکا فلا تنسا آپ اس قرآن کو یاد کرنے میں جلدی نہ کیجئے ہم آپ کو یاد کروا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں پھر فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمہ ہر ایک کو رہے لاس پر لاکے دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام تو فذکر انہ فعات ذکرہ آپ کا کام تو نصیت کرنا ہے اور جس کو نصیت فائدہ دے گی وہ ایمان لے آئے گا اور جس کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہوگا وہ نہیں لائے گا آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ فلا صرف ان لوگوں کے لئے ہے من تزکہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا پاکیزگی اختیار کی اپنے نفس کا تذکیہ کیا وَذَكَرَسْمَ رَبَّهِ فَصَلَّا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اللہ کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی وہ پاکیزہ لوگ ہیں لیکن عام طرف لوگوں کا حال یہ ہے کہ بل تو سرون الحیات الدنیا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اس کے بعد آج کی آخری صورت سورہ الگاشیہ ہے اس صورت میں توحید اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کو چونکہ دینے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ حل اتاکہ حدیث الگاشیہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے وہ آفت جس دن آئے گی اس دن انسان دو گروہ میں بڑھ جائیں گے دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے جو لوگ توحید اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ افلا ین ذرونہ الہ ابل اکیفہ خلقت کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا عرب کے بددو لوگ سہرہ میں سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کی مناسبت سے ایک ایسا جانور اونٹ کی شکل میں بنایا لیکن ان کے سفر کے لحاظ سے بہت مناسب تھا گرمی میں چل سکتا اور دو ہفتے تک پانی کیے بغیر رہ سکتا ہے تو بہت جنہ وہ مناسب جانور بنایا اسی کی مثال دے کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اونٹ کے ساکھ پر غور نہیں کرتے وَاِلَى الْسَمَاءِ قیفہ روفیت اور کیسے آسمان کو بلند کیا گیا وَاِلَى الْجِبَالِ قیفہ نُسِبَت اور کیسے پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا کیا یہ تمام چیزیں یہ اونٹ کا اس طرح بننا یہ آسمان کا اٹھایا جانا یہ پہاڑوں کا نسب کیا جانا کسی خالق کی سنائی کے بغیر ہو سکتا ہے اگر نہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ تو نصیت کیجئے آپ کا کام تو صرف نصیت کرنا اور تبلیغ کرنا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر آپ ان پر دروغہ نہیں ہے آپ نے کوئی زبرسین سے ایمان نہیں دلوانا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ تو اللہ ان کو بھاری سزا دے گا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اور پھر ان کا حساب لنبی ہمارے ہی جمع ہے سورہ الغاشیہ کے اس خلاصے کے ساتھ الحمدللہ آج اٹھائیس میں تراویہ کا خلاصہ مکمل ہوا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بما فیه من الآیات و ذکر الحکیم